ہمیں اکبر ضرور مقبوزہ مغربی کنارے کا نام جنین ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں بچے اور ایک خاندان شروع کروں اور اپنی زندگی ایسے گزاروں جیسے میں دوسروں کو جیتے ہوئے دیکھتا ہوں میرا خواب اپنی مادر وطن کو آزاد کرنا ہے اور میں محفوظ اور پرامن محسوس کروں اور میں آزادی سے لطف اندوز ہوں اسرائیل کی حکومت مقبوزہ مغربی کنارے میں فوجی چھاپوں کی ایک لہر کی نگرانی کر رہی ہے جس کا مقصد مسلح گروہوں کو ختم کرنا ہے جنین بٹالین اسرائیلی افواج کو باہر رکھنے کے لیے تشکیل دی ہے یہاں ہمارے پاس جنین کیمپ کا مرکزی دروازہ ہے تقریباً پندرہ داخلی راستے ہیں جن میں سے اکثر کو ہم نے اس طرح بلاک کر دیا ہے میں چیک پوسٹوں کے علاقوں کی جانچ پڑتال کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے کسی بھی چھاپے کی پیش گوئی کے پیش نظر انہیں بند کر دیا گیا جب قابض فوج داخل ہوتی ہے تو وہ فرق نہیں کرتے جو اپنے سامنے ہوتا ہے اسے مار ڈالتے ہیں ہم اپنی جان کے قیمت پر جینین کیمپ اور اس کی رہائش گا اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر رہے ہیں ابو اسیل وہ فلسطینی بٹالین ایک کا سپاہی ہے میں بہت سے لوگوں کی طرح ایک لگتا ہوں میں اپنے ہتھیار اٹھا کر جن میں جاتا ہوں کیونکہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی مجھے تحفظ نہیں ملتا جب وہ آ کر میرے گھر پر چھاپا مارتے ہیں اور میرے خاندان اور میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر میں مضاحمت کروں گا میں اس واقعہ کو دیکھنے کے بجائے مرنا پسند کروں گا ہم جنین کیمپ میں پیدا ہوئے اور پرورش فائٹ پہلی چیز جو مجھے یاد ہے وہ جینین کی جنگ ہے جو اپریل دو ہزار دو میں ہوئی تھی اس جنگ میں ستاون مضاحمتی جنگ جو مارے گئے ہر روز ہم کسی کو کھو دیکھے کیمپ میں ایسے علاقے ہیں جو مکمل طور پر مٹ چکے ہیں یہ وہی ہے جو ہم نے پہلی بار اس وقت دیکھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے شہیدوں قیدیوں زخمیوں کے گھروں کو زمین بوس ہوتے دیکھا رات کی تربیت یقینی بنائیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے لاکھ ہے ہمیں مسلسل چھاپوں کا سامنا ہے مجھے امید ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ہم ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہاں ایسے ہی رہو یہاں تم دونوں میں سے ایک اس کے پیچھے جاؤ ہم اپنے گھر اپنے خاندانوں کی عزت اور اپنی عزت تادفہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ جن گھروں میں ہم بے گھر تھے اپنے کیمپ میں وہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کاروائی میں اضافہ کر رہا ہے کیونکہ وہاں آپ جیسے لوگ موجود ہیں جن کو وہ دہشتگرد قرار دیتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ہمارے گھروں پر ہمارے کیمپوں پر حملہ کرتے ہیں ہر لمحہ وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں یہ ظالم دشمن ہے یہ صرف گولیوں کی زبان سمجھتا ہے یہ زبان کے مذاکرات کو نہیں سمجھتا مذاکرات کا نتیجہ ہماری سرزمین ہے ہمارے لوگوں کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں آج دنیا میں ہر کوئی جس آزادی سے لطف اندوز ہوتا ہے ہم نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہے وہ یہاں آتے ہیں اور ہمارے کیمپ اور ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں ہم نے شہروں کے درمیان سفر نہیں کیا ہے سرحدیں ایسی ہیں جیسے ہم قید میں ہوں ہم نے کبھی بھی سمندر نہیں دیکھا اور وہ پوچھ رہے ہیں ان کے ہم ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں میرے پاس اپنی بندوق اٹھانے اور مرنے تک مضاہمت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اب جیسے حالات ہیں میں سانس لیتے ہوئے بھی مر چکا ہوں خدا سب سے بڑا ہے یہ تمام تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ان میں سے کچھ ہمارے قریب ہی شہید ہوئے صرف کچھ سیکنڈ نے ہمیں الگ کر دیا ہم تقریباً روزانہ قبرستان جاتے ہیں ہم وہاں ایک ایک شہید کو دفنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں خالیا چھاپے میں مارا گیا ایک جنجو چھبیس سالہ محمد ایمن السیدی تھا وہ کیم کی پیداوار تھا ہمیشہ سنتا تھا کہ یہ ہوا ہے قبضہ ہمارے گھروں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس سے بچوں میں غصہ بڑھتا ہے اس نے ان کے جذبات کو منتقل کیا شہید جنجو کی والدہ مریم اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہے وہ دیر بجے یہاں آیا میں اسے دوپہر کا کھانا دینا چاہتی تھی اور اس نے مجھے مزید بنانے کو کہا کیونکہ وہاں کوئی اور آ رہا تھا وہ مسلسل رخص اور رخص پیش کرتا ہے جانے سے پہلے وہ خوش تھا اس نے میرا ہاتھ چوما اور مجھ سے کہا کہ تم میری پیاری ماں ہو انہوں نے ہم پر ظلم کیا نہ اگر میں شہید ہو کر واپس آؤں تو خوش ہونا فوج کیمپ میں داخل ہوئی اس نے بندوقیں اٹھائیں اور بھاگنے لگا جب وہ قبرستان گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں سناپوز موجود ہیں اس لئے انہوں نے اس کی ٹام میں گولی مار دی وہ اٹھ نہیں سکا اس نے ایک گھر میں لوگوں کو چیخا کے گھر کے لوگوں دروازہ کھولو لیکن بندوق کی گولی زوردار تھی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے پہلی گولی سے مجھے برا احساس ہوا وہ مزہ کا خیز آدمی تھا وہ گھر کو روشن کر کے خوش تھا وہ نرم تھا ماں بہت کچھ قربان کرتی ہے جب ماں اپنا ایک ٹکڑا کھو دیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ یتیم ہے کیونکہ وہ اس کی روح ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اس نے اپنا راستہ منتخب کیا میرا بیٹا یہاں مارا گیا ابو ایمن اللہ اس پر رحم کرے دیکھو اس کا خون یہاں ہے اور سبز ہو گیا ہے ایک ماہ کبھی بھی اپنے بیپے کو کھونا نہیں چاہتی لیکن مجھے اس پر فخر ہے اپنی سرزمین اور مرک کے دفاع کیلئے خدا آپ کی قبر کو جنت کا تکڑا بنائے ہمارے بے عیب جنگجو ہمارے بہادر جنگجو ہماری فوج ایک فلسطینی فوج ہے جو ہمارے مرک کو ازاد کرائے گی صرف ایک مربع کلومیٹر کے تمام کیمپ میں تقریباً 350 شہید ہیں آپ کے ہر قدم پر ایک شہید ہوتا ہے ہم انہیں کیسے یاد نہ کریں جب میں دائیں طرف سے چل رہا ہوں جہاں میرا بھائی شہید ہوا تھا یا جہاں میرا کزن میرا دوست شہید ہوا تھا کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تصویریں لکھائیں اور انہیں یاد رکھیں کیونکہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا غصہ باتا ہے اس فلم کی اکس بندی کے چند روز بعد ہی یہاں ایک اسرائیلی حملے میں چھے فلسطینی شہید ہو گئے دو ہزار تئیس فلسطینیوں کے لیے دہائیوں میں محلک ترین سال بننے کی راپر گامزن دوستو جیسے ہی ہم اسرائیل اور فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اسرائیل کا چہرہ سب کے سامنے ہیں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں نے صحیح کام کیا دوستو ایک ہزار نو سو چھالیس تک یہاں پر صرف فلسطینی رہتے تھے اور یہ انہی کی سرزمین تھی قابض یہودیوں کا نام و نشان تک نہ تھا بلکہ یہودی دنیا بھر میں مارے بگاڑے پھرتے تھے یہ شروع سے ہی اتنے فسادی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا فارن افیرز کاؤنسل نے کہا ہے کہ اسرائیل جو کاروائی کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ ٹینشن بڑھتی ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کی طرف بڑھ رہا ہے اور فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ رہا ہے خماس لیے ان لوگوں کی تحریک ہے جو لاتھی کے زور پر اسرائیل کو باہر نکالنا چاہتے ہیں یہ فلسطین کے علاقے غزہ میں ہے جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے وہ جوابی کاروائی کرتے ہیں لیکن چونکہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام بہت مضبوط ہے اس لیے اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور وہ ظالم جابر شیطان مزید کاروائی سخت کر دیتا ہے اگر اسرائیل کے پاس اتنا مضبوط فضائی دفاعی نظام نہ ہوتا تو شاید آج بہت سے یہودی حلاق ہو چکے ہوتے لیکن فلسطینیوں کے پاس نہ تو فضائی دفاعی نظام ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار ہے اسی فیصد فلسطینی پتھروں سے جواب دیتے ہیں اور صرف دس سے پندرہ فیصد لوگوں کے پاس ہتھیار موجود ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے آج دنیا کو جانوروں کا تو احساس ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی حملے کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں تاہم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسرائیل کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے اسرائیل کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے اس کے علاوہ ہر سال تقریباً سات سو فلسطینی بچے اسرائیل میں قید ہیں اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہر سال ہزاروں بچے شہید ہوتے ہیں ہر سال رمضان میں اسرائیل مسلمانوں پر دھاوا بول دیتا ہے فلسطینیوں پر ظلم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے اور اسرائیل پر ظلم و ستم کی کوئی ایک بھی کہانی نہیں ہے دوستو فلسطین میں سکول سسٹم میڈیا ہاؤس ایمبولنس ہسپتال سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور کھانے پینے کی اشیا کی قلت ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا ظلم نہیں لکرا مسجد اقصہ کے اندر نمازیوں پر فائرنگ اور گولہ باری کے کئی مناظر دیکھے جا چکے ہیں اگر کوئی شخص گرجہ گھر میں جا کر کسی کو گولی مار دے تو شاید پوری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھے گا کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارا ایک بندہ ماریں گے تو ہم ان کے سو لوگ قتل کریں گے اس بات سے آپ ان کی آنکھوں میں انسانی خون کی اہمیت کا تصور کیجئے دنیا کے کسی کونے میں اتنا ظلم نہیں ہے کہ ایک انسان کے بدلے سو انسان کسی اسلامی ملک میں اگر کسی عیسائی ہندو اور کسی دوسرے مذہب کے پیروکار پر ظلم ہو تو پوری دنیا کا میڈیا اور تمام عالمی اداروں میں ہلچل مجھ جاتی ہے لیکن ہر روز اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اس پر بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں پوری دنیا فلسطین پر اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی ہے پیارے دوستو اگر تمام اسلامی ممالک اس پر آواز اٹھائیں تو شاید فلسطین میں ایک بھی مسلمان کا قتل نہ ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری مسلم دنیا سو رہی ہے تمام حکمرانوں کی زبان پر تالہ ہے سوائے چند ایک کے جس میں تورکیہ کا وزیر آزم رجب طیب اردوان کا نام اول نمبر پر ہے جنہوں نے ہمیشہ اس مسئلے پر بات کی ہے